کل مولانا صاحبِ تلخیص نے آپ کو کلام کی سات اقسام بتلائی تھی گئی کہ لفظ اور معنی اگر دونوں برابر ہوں تو اس کا نام مصاوات ہے اگر لفظ تھوڑے ہوں اور معنی زیادہ ہو تو پھر یہ معنی کو پوری طرح ادا کرے گا اگر معنی مقصود کو پوری طرح ادا کرے اس کا نام ہے اجاز اگر پوری طرح ادا نہ کرے تو اس کا نام ہے اجاز مخل یا اخلال اور اگر الفاظ زیادہ ہیں معنی مقصود کم ہے تو پھر یہ الفاظ جو زیادہ ہیں یہ اقلی فائدہ تن ہوں گے یا غیر فائدہ تن اگر یہ فائدے کے لئے ہوں تو اس کا نام اتناب ہے اگر فائدے کے لئے نہ ہو تو پھر جو الفاظ زائد ہیں وہ متعین ہوں گے یا متعین اگر متعین نہیں ہے تو پھر اس کا نام تطویل ہے اور اگر الفاظ زائدہ متعین ہیں کہ یہ ولی لفظ زائد ہے تو پھر اس زائد لفظ کی وجہ سے معنی خراب ہوگا یا معنی خراب نہیں اگر معنی خراب نہیں تو حشوے غیر مفسد اور اگر معنی خراب ہو تو حشوے مفسد اخلال یا اجاز مخل کی مثال یہ چھیرے ذکر کی تھی شاعر کہنا یہ چاہتا ہے کہ زندگی نعمتوں والی زندگی جو حماقتوں کے سائے میں ہو وہ بہتر ہے اُس زندگی سے جو تکلیف اور مشقت میں عقل کے سائے تلے ہو یعنی حماقت کے ساتھ نعمتیں ہوں یہ زندگی بہتر ہے بجائے اس کے کہ عقل کے ساتھ کچھ بھی نہ ہو لیکن اُس کا یہ شیر اس معنی مراد کو پوری طرح ادا نہیں کر رہا شیر تو صرف یہ بتلا رہا ہے کہ زندگی حماقت کے سائے میں بہتر ہے اُس زندگی سے جو مشقت میں ہو تو اول من نعمتوں کا ذکر رہ گیا ثانی کے اندر مالا نا عقل کا ذکر رہ گیا تو لہٰذا یہ اخلال ہے معنی مراد پوری طرح ادا نہیں لیکن علامہ سیوتی رحمہ اللہ نے کیا فرمایا وہ فرماتے ہیں کہ اس میں صنعت احتباق ہے صنعت احتباق اس کو کہتے ہیں کہ دونوں جانبین سے کچھ کچھ کلام حضب کر لیا جائے جس پر دوسری جانب کیا کر رہی ہو دلالت کر رہی ہو تو پہلی کے اندر نائم نعمتوں کو حضب کیا کیونکہ ثانی کے اندر اس کی زد مشقت موجود تھی اور ثانی کے اندر اس سے زلال العقل کو حضب کیا کیونکہ اس کی زد اول کے اندر زلال نوک موجود تھی اور تطویل کی مثال یہ ذکر کیا یہ شیر وَقَدَّدَتِ الْعَدِيمَ لِرَاہِ شَيْهِ وَأَلْفَا قَوْلَحَا قِذْبًا وَمَيْنَا کہ کارڈ دی اس کے جلد دونوں رگوں تک اور تایا اس جزیمت العبرش نے زبا کے قول کو جھوٹ تو قذبًا وَمَيْنَا یہ دونوں ان کا ایک ہی معنی ہے ان دونوں کا تو ان میں سے کوئی ایک زائد ہے کون سا زائد ہے متعاین نہیں ہو سکتا ہے پہلا زائد اور ہو سکتا ہے دوسرا اس لیے کہ زائد ہونے کا دارمدار اس پر نہیں ہے کہ جو بعد میں آئے وہ زائد ہے بلکہ دونوں لفظوں میں سے ایک کو ہٹا کر دیکھیں معنی میں کوئی خرابی آ رہی ہے یا نہیں اگر دوسرے کو ہٹا کر دیکھیں اگر کسی سے فرق نہیں پڑتا تو پھر تائین نہیں ہو سکتی اور اگر کسی ایک کی گرانے سے معنی خراب ہوتا ہے تو معلوم ہوا یہ زائد نہیں ہے بلکہ دوسرا زائد ہے تو یہاں کس بن کو گرانے دیں چاہے مینن کو گرانے دیں کوئی فرق نہیں پڑتا تو یہ مثال ہے تطویل کی کے لفظ زائد ہے اصل مراد پر بغیر فائدے کے اور متعین بھی نہیں اس کے بعد حشو کی مثال یہ شیر سکر کیا تھا بھئی وَلَا فَضْلَ فِيهَا اَيْفِ الدُنْيَا لِلشُجَاعَةِ وَالنَّدَا وَصَبْرِ الْفَتَحْ لَوْلَا لِقَاءُ شَعُوبِ کوئی دنیا کے کوئی فضیلت نہیں ہے دنیا میں شجاعت کی صحاوت کی اور ناجوان کے سبر کی اگر موت نہ ہوتی اگر موت سے ملاقات نہ ہوتی تو ان تینوں چیزوں کا کوئی فضیلت نہیں تھی تو موت کی وجہ سے ان تینوں چیزوں میں فضیلت ہے تو یہ بات شجاعت اور صبر میں تو صحیح کیونکہ شجاعت اگر ایک آدمی کو پتا ہے کہ میں نے مرنا نہیں پھر وہ جنگ میں جا کر لڑتا ہے تو یہ تو کوئی کمال نہیں اسی طرح ایک نوجوان ہے اس پر تکلیف ایک شخص پر تکلیف آتی ہے تو وہ تکلیف پر اس کو پتا ہے کہ میں نے مرنا نہیں ہے تو یہ تکلیف تو مجھ سے ہٹ جائے گی یا مجھے ہلاک نہیں کرے گی تو لہٰذا صبر میں بھی کمال نہ رہا لیکن شاید تو کہہ رہا ہے صحاوت میں بھی موت کی وجہ سے کمال ہے حالانکہ صحاوت میں تو کمال اس صورت میں زیادہ ہے جبکہ زندگی طویل ہو جبکہ زندگی طویل ہو کیونکہ زندگی طویل ہوگی تو انسان کی احتیاج بڑھ جائے گی تو اس صورت میں مال کا خرچ کرنا زیادہ کمال ہے لہٰذا اس شیر کے اندر ندا کا لفظ زائد ہے متعین ہے اور معنی کو خراب کر رہا ہے اس لئے سنان کیا ہے حشوے مفصد دوسرے حشوے غیر مفصد ہے جیسے عالم علم 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 والام سے قبلہ ہو تو یہاں امسی گزشتہ دن کو کہتے ہیں قبلہ ہو اس کے بعد ذکر کیا تو یہ زائد ہے اور غیر مفصد معنی کو خراب نہیں کرتا اس کے بعد مساوات بھئی تین قسم کا کلام آئے گا مساوات ایجاز اور اتنا کیونکہ یہ تین مقبول ہیں باقی چاروں طریقے کلام کیا ہیں مردود ہیں تو ان میں سب سے پہلے مساوات کو ذکر کیا اس لئے کہ یہ مقید صلح ہے مالانا اس کی مثال ذکر کی وَلَا يَحِقُ الْمَقْرُسْ سَيِّئُوا إِلَّا بِأَهْلِهِ کہ نہیں گھیرتا برا مکر مگر اپنے کرنے والے ہی کو تو یہ جتنے الفاظ جتنا معنی اتنے الفاظ تو یہ کیا ہے مساوات اسی طرح یہ شیر ہے فَإِنَّكَ كَلْ لَيْلِ الَّذِي هُوَ مُدْرِكِ وَإِنْخِلْتُ أَنَّ الْمُنْتَعَ أَنَّ الْمُنْتَعَ عَنْكَ وَاسِعُ بس بے شک تو رات کی طرح ہے وہ رات جو مجھے پا لیتی ہے اگرچہ میں خیال کرتا ہوں کہ میں آپ سے میرے بود کی جگہ آپ سے میری جگہ آپ سے بڑی دور ہے اور وصیر ہے لیکن مجھے پا لیتے ہیں آپ جیسے رات سے کوئی چھپ نہیں سکتا اس کو پا لیتی ہے یہاں اس نے تشبیح دی اپنے ممدوح کو کہ حالت غضب میں اور خوف زدہ کرنے والی حالت کے اندر کوئی اس سے چھپ نہیں سکتا وہ رات کی مثل ہے جتنا معنی مراد ہے اتنے ہی الفاظ اس کا کیا نام ہے مساوات اس پر کسی نے اشکال کیا یہ تو ایجاز کی مثال ہونی چاہیے اس لیے کہ آیت کے اندر مستثنہ منہ محضوب ہے اور شیر کے اندر جواب شرط محضوب ہے تو جواب دیا علامہ تفتہ رانی نے بھئی کہ آپ کو اس آیت کو پڑھیں آپ کو معنی پورا سمجھ میں آ جائے گا آپ کو محضوب نکالنے کی ضرورت نہیں اسی طرح شیر کو پڑھا جائے معنی آرام سے سمجھ میں آ جاتا ہے کوئی محضوب نکالنے کی ضرورت نہیں اور جو محضوب ہم نکالتے ہیں وہ تو صرف عمر لفظی یعنی ترکیب کے لئے نکالتے ہیں نحوی اعتبار سے معنی مراد کی کہتے ہیں خشو ہو جاتی پھر اس کے بعد آپ کو اجاز پھر اجاز کی بات آئی اجاز کیا ہے اجاز کہتے ہیں دو قسم پر ہے ایک اجاز الخصر ہے اور ایک اجاز الحضف ہے اجاز الخصر وہ ہے جس کے اندر حضف نہ ہو اور اجاز الحضف وہ جس کے اندر حضف اجاز القصر اجاز القصر کی مثال وَلَكُمْ فِي الْقِسَا سِحَيَا اس لیے کہ اب دیکھو یہ لفظ تھوڑے سے ہیں لیکن اس کا معنی بہت زیادہ ہے اس لیے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ جب انسان کو یہ پتہ ہوگا کہ جب اگر اس نے قتل کیا تو اسے بھی کیا جائے گا تو یہ چیز اس کو دعوت دے گی اس بات کی طرف کہ وہ قتل پر مبادرت نہ کرے پیش قدمی نہ کرے تو لہٰذا یہ سوچنے کی وجہ سے وہ قتل ختم ہوا والا نا کس کا مختول بھی بچ گیا اور قاتل بھی بچ گیا تو قصاص کی وجہ سے بہت سے لوگ بچ جاتے ہیں تو بہت سے لوگ اور جب قتل سے بچ جاتے ہیں اور قتل سے بچنا یہ کیا ہے ان کے لئے زندگی ہے معلوم وہ قصاص میں زندگی ہے اور نیزر میں حضر بھی نہیں ہے اس پر اشکال ہوا لقم فی قصاص یہ جار مجرور ہیں ان کو جیت مطالق ہوں گے کسی سے کہتے ہیں بھئی معنی مراد کی ادائیگی میں ان کا کوئی دخل نہیں یہ عمر لفظی ہے یعنی نحوی ترکیب کو درست کرنے کے لئے کیا کرتے ہیں محضوب کو نکالا جاتا ہے اور کہتے ہیں اس کے مقابلے میں یہی معنی ادا کرنے کے لئے عربوں نے بھی ایک کلام زوزہ کیا ہے اور وہ کلام کیا ہے قتل تو یہ عربوں کا کلام ہے اور دوسری طرح قرآن کا کلام ہے اور دونوں کلام میں بڑا ہی فاصلہ ہے قرآن کا کلام بڑا عظیم و شان عرب اس کے قریب بھی نہیں مثال کے طور پر کہتے ہیں اس کی فضیلت اس عرب کے کلام پر سات اعتبار سے ہے یہ اس سے بھی زیادہ مولانا صاحب تو انہوں نے ذکر کر دی سات اعتبار سے انہوں نے ذکر کیا پہلے یہ کہ قرآن کی آیت کے حروف تھوڑے ہیں جو اس کے مقابلے میں آ رہی ہے اس کے مقابلے میں کیا ہے فلقصاص حیات 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 ہے کیونکہ لفظ کے مقابلے میں یہاں کوئی لفظ نہیں تو اس کو شمار نہیں کریں گے اور اس کے الفاظ ہیں جن پر تلفظ کرتے ہیں گیارہ اور اس عرب کے قول کے کتنے ہیں چودہ ہیں اس کے الفاظ تھوڑے ہیں نیز مولانا قرآن اس قول سے مقصد کیا ہے مطلوب کیا ہے زندگی مطلوب ہے اس قول سے زندگی مقصد اس سے زندگی حاصل ہو جائے تو زندگی مطلوب ہوئے اور قرآن کی آیت میں زندگی صراحة مطلوب چیز مذکور ہو گئی جبکہ عربوں کے قول میں مطلوب چیز مذکور نہیں ہے نیز اس کے اندر تنکیر فائدہ دیری تعظیم یا نوعیت کا اور عربوں کے کلام اس سے خالی ہے یعنی عظیم حیات ہے اس کے اندر یا اس کے اندر ایک نوع کی حیات ہے یعنی قاتل کے لئے اور مقتول کے لئے اور نیز مولانا قرآن کا کلام عام ہے تمام افراد کو شامل ہے جبکہ القتل انفال القتل قتل کے بہت سے افراد اس سے خارج ہیں قرآن میں فی القصاص حیات ہر قصاص میں زندگی ہے کیا ہے وہاں پر یہ کلام بولا جائے صحیح لیکن القتل انفال القتل قتل قتل کی زیادہ نفی کرنے والا ہے ہر قتل کے موقع پر آپ یہ نہیں بول سکتے کیونکہ قتل دو قسم پر ہوں گے یا ظلمن ہو گیا قصاص جو قصاص قتل ہو پھر تو آپ کہہ سکتے ہیں لیکن اگر ظلمن کوئی قتل کر دے پھر آپ کہہ سکتے نہیں پھر وہ معلوم ہوا وہ قتل تو قتل کی نفی نہیں کرتا وہ تو قتل کو اور زیادہ بڑھاتا ہے کہ ایک نے جب ظلمن قتل کی تو دوسرا بھی پھر کرے گا نیز ملانا قرآن کے اندر تقرار نہیں نہیں لیکن غیر تقرار کا نہ ہونا کیا ہے افضل ہے نیز ملانا یہاں پر محضوب بھی نہیں نکال نکال آیت میں جب کہ وہاں پر اس میں تفضیل آیا ہے وہ مفضل حیلہ کو چاہتا ہے وہاں کیا کرنا پڑے گا نیز قرآن کی آیت میں سنت اتباق ہے دو زدین جو زدوں کو ذکر کیا گیا ہے ایک کیا ہے قصاد اور دوسرا حیات ملانا قصاد کے اندر قتل ہوتا ہے تو اعتبار قصاد زد ہوا کس کی حیات کی تو یہ اجاز القصر کی مثال پھر اجاز الحضف ملانا اجاز الحضف اس کے اندر کبھی کبار اس میں حضف ہوگا کبھی کبار اکثر منال جملہ جوز جملہ کی مثال جوز جملہ یا تو مضاق حضف ہوگا جیسے وسئل القرية اے وسئل اہل القرية یا موصوف محضوف ہوگا جیسے انا بن جلا اے انا بن رجل جلا یا معلانا صفت محضوف ہوگی جیسے یا خضو کل سفینت سفینت سحیح تن کیونکہ ماں بعد میں آ رہا ہے کہ ماں قبل میں کیا ہے معلوم ہوا کہ بادشاہ عیب والی کشت نہیں لیتا تھا تو یہاں سفینہ سے کیا مراد ہے سحی کشتی سالم کشتی غیر ما عیب تو کوئی بھی صفت اس کے مطابق آپ نکال سکتے ہیں سفینت سحیح تن جس کو حضرت کیا گیا کمامر رفی آخری باب الانشاہی جیسے کہ باب الانشاہ کے آخر میں گزرا باب الانشاہ کے آخر میں کیا گزرا باب الانشاہ کے آخر میں آپ نے پڑھا تھا پانچ چیزیں ہیں جن کے بعد شرط مقدم ہوتی ہے ان مقدر ہوتا ہے ماں شرط کے این بیتوکا ازورکا این بیتوکا کیا معنی این بیتوکا این تُعرف این تُعرف این تُعرف نہیں ہی اگر تم مجھے اس کی پہچان کرواؤگے ازورکا تو میں کیا کروں گا آپ کی تو اسی طرح امر نہیں استفہام تمانی ترجی ان پانچ جگہوں کے اندر آپ نے پڑھا تھا ان مقدر ہوتا ہے کس کے ساتھ شرط کے ساتھ مقدر ہوتا ہے تو محضوف شرط ہوگا کمامر رفی آخری باب الانشاہی جیسے کہ گزر گیا مولانا باب الانشاہ کے آخر میں سمجھ میں آیا بھئے اور جواب شرط یا محضوف کیا ہوگا جواب شرط ہوگا وَحَسْفُهُ يَقُونُهِمَّا لِمُجَرَّدِ الْاِقْتِسَارِ اور اس کا حضب کس لئے ہوگا یا تو محضے اختصار کے لئے ہوگا بھئے بھئے ماں قبل میں جو چیزیں تھی ان کے حضب کی علت ذکر نہیں کی مولانا ان کی وجہ ذکر نہیں کی کیونکہ اس میں بہت سے نکات ہو سکتے ہیں مولانا جبکہ جواب شرط کے اندر یہ عموما جو دو تین نکات ذکر کر رہے ہیں یہی ہوں گے اس لئے ان کو ذکر کر دیا بھئے سورت سمجھ میں آئی بھئے یا مولانا وہ کثیر ہیں اور کثیر چیز دلیل کی محتاج نہیں جبکہ یہ قلیل ہے اور قلیل چیز محتاج ہے کس چیز کی دلیل اور علت کی محتاج ہے تو علت ذکر کر رہے ہیں اور جواب شرطین یہ حضب کیا جاتا ہے جواب شرط وحسوہو یقونو اور یہ جواب شرط کا حضب یا تو لمجرد الاقتصار یا تو صرف کس لی ہوگا مولانا صرف اقتصار کے لیے ہوگا اقتصار کرنے کے لیے کلام میں اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بچو تم اس چیز سے جو تمہارے سامنے ہے وما خلفکم جو اور جو پیچھے ہے تاکہ تم پر رحم کیا جائے یعنی تمہارے سامنے جو ہیں گزشتہ امتوں کے احوال اور ان کے ان پر عذاب آئے وہ تباہ ہو گئیں اور وہ جو پیچھے ہے تمہارے یعنی تمہاری موت کے پیچھے ہے تمہارے مرنے کے بعد جو آخرت میں عذاب آنے والا ہے یعنی جیسے دنیا کے اندر اور قوموں پر عذاب آئے تم پر بھی کیا سکتا ہے دنیا میں بھی عذاب آ سکتا ہے اور موت کے بعد بھی عذاب کا خطرہ ہے تو تم بچ جاؤ اس سے وعذاقی جب ان سے کہا جاتا ہے بچو تم اس سے جو تمہارے سامنے اور جو پیچھے ہے تاکہ تم پر تاکہ تم رحم کیے جاؤ اب یہ معلوم ہے عذاب شرط ہے اور اس کے لئے جزا چاہیے اور جزا یہاں ذکر نہیں تو کہتے ہیں وہ محضوف ہے فہادہ شرطن یہ شرط ہے خوزیفہ جواب ہو اور اس کے جواب کیا ہے محضرت کیا گیا ہے اے آرازو جب ان سے کہا جاتا ہے تم بچو اس سے جو آگے تمہارے سامنے جو تمہارے پیچھے ہے تاکہ تم رحم تم پر رحم کیا جائے آرازو یہ کیا کرتے ہیں اے آراز کرتے ہیں تو یہ آرازو جواب شرط ہے اس کو حضر کیا صرف اختصار کے لئے کیا دلیل ہے اس بات کی کہ یہاں پر آرازو جواب شرط محضوف ہے کہتے ہیں بِدلیلِ مَا بَادَهُ مَا بَادِ اس کی دلیل ہے وَهُوَ قَوْلُهُ تَعْلَىٰ اللہ کا یہ قول ہے وَمَا تَعْتِهِمْ مِنْ آَيَةٍ مِنْ آَيَاتِ رَبِّهِمْ اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی اللہ کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی مگر یہ کیا کرتے اس سے اے آراز کرتے تو یہ اے آراز کرتے یہ دیکھا آخر میں آرہا یہ دلیل ہے یہاں پر جواب شرط کیا محضوف ہے آہ یہ اے آراز کرتے ہیں اَوْلِ الدَّلَالَةِ عَلَىٰ اَنَّهُ اَيْ جَوَابَ الشَّرْطِ شَئِ اُنْ لَا يُحِیتُ بِهِ الْوَسْفُ یا اس بات پر دلالت کرنے کے لئے جواب شرط کو حضر کیا جاتا ہے اس بات پر دلالت کرنے کے لئے کہ وہ ایسی چیز ہے کہ جس کا احاطہ کوئی وصف نہیں کر سکتا وہ ایسی چیز ہے بھئی جو بھی عبارت ذکر کی جائے گی وہ عبارت بڑی مختصر ہوگی وہ اس کا احاطہ نہیں کر سکتی کہ اس کو بیان کر دے ہوئی یعنی جواب شرط ایسا ہے کہ کوئی عبارت اس کا احاطہ نہیں کر سکتی بڑا طویل ہے اس کو حضر پر دیا یا اس لئے یا تاکہ اختیار کر لے سامع کا نفس کل مذہب ممکن ہر ممکن طریقے کو بھئی دیکھو کس کی بات ہو رہی ہے جواب شرط کی جواب شرط کبھی کس لئے حضر کیا جاتا ہے یہ بتلانے کے لئے کہ جواب شرط ایسا وصف ہے کہ کوئی عبارت اس کا احاطہ یعنی مختصر عبارت اس کا احاطہ نہیں کر سکتی یا جواب شرط اس لئے حضر کیا جاتا ہے تاکہ اگر جواب شرط کو ذکر کر دیا جاتا تو وہ تو مقصود ہو جاتا کہ یہ کام نہیں ہوا اس کام کی وجہ کیا ہے یعنی کوئی خاص چیز جواب بن جاتی کیا ہوتا اگر ذکر کرتے ہیں تو کوئی خاص چیز جواب بن جاتی تو اس کو حضر کر دیا تاکہ سامع اس کی جگہ اس کے ذہن میں جو بھی آ سکے جو جس چیز کو بھی چاہے اس کو اس کا جواب بنا سکے اس کا جواب بنا سکے دیکھئے اولی دلالت یا دلالت کرنے کے لئے اس بات پر ای جواب شرط ایش ہے ان جواب شرط ایسی چیز ہے لا يحید بھی ہل وصفو کہ اس کو کوئی احاطہ نہیں کر سکتا اس کا کوئی وصف اولی تذہب تاکہ اختیار کر لے سامع کا نفس کل لمس ہمیں ممکنین ہر ممکن طریقے کو مثالہما دونوں کی مثال بھئی یہ عبارتیں دو ہیں مستاق ان کا ایک ہی ہے مستاق ان کا عبارتیں دو ہیں مفہوم دو ہیں ملانا مستاق ایک ہی ہے اس لئے ایک ہی مثال دونوں کی بنے گی بھئی یعنی ایک ہی چیز ہے یہ وَلَوْ تَرَا اِذْ وُقِفُ عَلَ النَّارِ اور اگر آپ دیکھیں جس وقت وہ کھڑے کیے جائیں گے آگ پر اے پیغمبر اگر آپ دیکھیں جس وقت وہ کھڑے کیے جائیں گے آگ پر تو ان کی کیا حالت ہوگی تو اب ان کی کیا حالت ہوگی ملانا بھوکے بھی ہوں گے کفار پیاسے بھی ہوں گے ان کی پٹا ان کی فرشتے پوڑے بھی لگا رہے ہیں ملانا ان کا گوشت کٹ کر گر رہا ہے اور چیخ و پکار بھی کر رہے ہیں تکلیف میں بھی ہیں غم میں بھی ہیں گھٹن میں بھی ہیں کتنی ہی چیزیں ہیں ملانا بڑی طویل چیزیں ہیں تو اس کو حضب کر دیا کہ کوئی ایسی چیز نہیں جو اس وصف کا ان کی ایسی حالت ہوگی کہ جس کو کسی وصف کے ساتھ بیان نہیں کیا جا سکتا کوئی وصف اس کا احاطان نہیں کر سکتا یا حضب دوسری وجہ انہوں نے کی تھی تاکہ سامیہ کا نفس جس طریقے کو چاہے اختیار کر لے کہ بھئی اگر آپ دیکھتے جب وہ جہنم کے کنارے پر وہ کھڑے تھے تاکہ اب سامیہ جس جس چیز کو چاہے اس کو کیا بنا دے جواب بنا دے اس کا جو اس کے خیال میں آئے اس کو اس کا جواب بنا دے بھئی سمجھ میں آیا بھئی وہ تکلیف میں ہوں گے ان کو بڑی فرشتے کوڑے لگا رہے ہوں گے ان کا گوشت کٹ رہا ہوگا وہ جل رہے ہوں گے جس وقت اگر تو دیکھے وہ جہنم کے کنارے پر کھڑے ہیں وہ کیا ہیں وہ جل رہے ہوں گے یا فرشتے ان کے کوئی بھی جس کو وہ چاہے جواب بنا لے مالا نہ یہ دراصل مبالغے کے طور پر کیا جاتا ہے ارادہ یہ ہوتا ہے کہ اے مخاطب تو جو بھی سوچ لے تیری سوچ اس حد تک نہیں جا سکتی ان کی ایسی حالت ہوگی تو تو جو بھی چاہے سوچ لے معاملہ اس سے بھی بڑھ کر ہے تیرے ہر سوچ صحیح ہے تیری ہر سوچ صحیح ہے لیکن معاملہ اس سے بھی ہو سکتا ہے بڑھا جو تو سوچ سکے اس کو اختیار رہے دیئے جو چاہو یہاں پر سوچ کر جواب بنا لو فخوزی فجواب اس شرطی حضف کر لیے گا جواب شرط مولانا لدلالت دلالت کرنے کیلئے اس بات پر انہو لا یحیت بھی الوصفو کہ وہ کوئی وصف اس پر خاتا نہیں کر سکتا علیہ حب نفس اس سامیے کل لمز حبی ممکن انتاکہ سامیے کا نفس اختیار کر لے ہر ممکن طریقے کو غیر الظالکہ یا ان کے علاوہ کی وجہ سے حضف کیا جاتا ہے ان کے علاوہ کو حضف کیا جاتا ہے بھئی کیا ذکر کیا کبھی حضف کون ہوگا مضاف کبھی موصوف کبھی صفت کبھی شرط کبھی جوابیں اور کبھی ان کے علاوہ کو حضف کیا جائے گا مذکور کے علاوہ جیسے مسنت دلے کو حضف کریں گے کبھی مسنت کو مولانا کبھی مفہول کو جیسے کہ گزرا ہے گزشتا وہ آپ کے اندر اور ان کے نکات بھی گزر چکے وَقَلْ مَاتُوفِ مَا حَرْفِ الْعَاتْفِ اور کبھی کبھار مَاتُوف کو حرفِ عَاتف کے ساتھ حضب کیا جائے گا بھئی جیسے لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ اَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَات علیہ برابر نہیں ہو سکتے تم میں سے وہ شو لوگ جنہوں نے قرچ کیا فتح سے پہلے اور کیا کیا قتال کیا جہاد کیا تو جنہوں نے فتح سے پہلے قتال کیا صحابہ بھی کچھ آخر زمانے میں مسلمان ہوئے کچھ پہلے جنہوں نے ہجرتیں کی جہاد کیا تکلیفیں اٹھائیں اور سخ غربت اور مشقت والے زمانے میں اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کیا تو اللہ فرما رہے ہیں جنہوں نے فتح سے پہلے خرچ کیا اور جہاد کیا بعد والے کوئی بھی کبھی بھی ان کے برابر نہیں ہو سکتے تو دیکھئے یہاں آیا استیوہ برابر نہیں ہو سکتے استیوہ چاہتا ہے دو چیزیں ہونی چاہیے کون سی چیز کس کے برابر نہیں ہو سکتی اور یہاں تو ایک ذکر ہے معلوم ہوا دوسری محضوب ہے دوسری کیا ہے تو وہ کیا ہے برابر نہیں ہو سکتے جو خرچ کرے اور قتال کرے اور وَمَنْ أَنْفَقَ مِنْ بَعْدِهِ وَقَاتَلَ اور جو خرچ کرے ان کے بعد اور قتال کرے تو جو خطہ سے پہلے خرچ کریں اور قتال کریں اور جو خطہ کے بعد خرچ کریں اور قتال کریں یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے تو معلوم ہوا وَمَنْ أَنْفَقَ مِنْ بَعْدِهِ وَقَاتَلَ یہ ماتوف حضف ہے اور وَو سمیت حرف آتف سمیت حضف ہے اور یہی بات کی تھی وَقَلْ مَاتوفِ مَا حَرْفِ الْعَتْفِ بِدْلِلِ مَا بَعْدَهُ بھئی اس کی کیا دلیل ہے یہاں پر یہی حضف ہے کہتے ہیں بھئی آگے خود اللہ فرما رہے ہیں یعنی قولہ اُلَائِكَ آزَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وہ لوگ جو ہیں یہ لوگ بڑے ہیں بڑے ہیں بیتے بعد درجے کے ان سے جنہوں نے خرچ کیا بعد میں اور قتال کیا وَإِمَّا جُمْلَةٌ اس کا آتف وہ جہاں سر اجاز الحضف شروع ہوا تھا وَالْمَحْضُفُ إِمَّا جُزْءُ جُمْلَةٍ وَإِمَّا جُمْلَةٌ یا تو جزے جملہ ہوگا محضوف یا جملہ ہوگا عَدْفُنْ عَلَائِمَّا جُزْءُ جُمْلَةٍ یہ جزے جملہ پر آتف ہے مولانا اس پر اعتراض ہوا آپ نے پہلے کہا جزے جملہ حضف ہوگا اور جزے جملہ کے اندر شرط کو بھی ذکر کر دیا اور جزا کو بھی حالانکہ شرط بھی جملہ ہے جزا بھی اگر تم ایسا کروگے یہ پورا جملہ تو ایسا ہوگا یہ بھی پہلے میں بھی مصند اور مصند دلے ہوگا ثانی میں بھی مصند اور مصند دلے ہوگا تو کہتے ہیں بھئی جملے سے مراد ہمارا وہ کلام ہے جو مستقل بالفادہ ہو پوری طرح فائدہ دینے پوری طرح فائدہ دے کسی اور کا محتاج لیکن شرط ہے تو جملہ لیکن جب آپ نے اس کو شرط بنا دیا تو پھر اب وہ مستقل نہیں مولانا پورا فائدہ نہیں دے گی کیونکہ وہ اب شرط بان چکی ہے جواب شرط کو چاہتی ہے تو شرط اور جزا چونکہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑ گئے ہیں تو وہ اب ایک دوسرے کے محتاج بن گئے اور جملے سے کیا مراد ہے یہاں جو دوسرے کا محتاج نہ ہو فائن قلتا مادا اراد بالجملتی ہا ہونا کہ جملے سے کیا ارادہ کیا یہاں پر حیث لم یعدہ شرط اول جزا جملتا اس حیثیت سے کہ ماتن کے مصنف نے شمار نہیں کیا شرط اور جزا کو جملہ قلتو تو میں کہتا ہوں اراد الکلام المستقل کیا ارادہ کیا ماتن نے جملے سے کلام مستقل کا اللہ الذین لا یکونو اللہ ذین لا یکونو جزحم من کلام آخر جو جز نہ ہو کسے کلام آخر سے صورت سمجھ میں آئی بھئے اور شرط اور جزا تو جزém بن گئے ا caboضرے کے با اچھا تو حضف جملہ کی بات آئی مالانا کبھی کبار عبارت میں کس کو حضرت کیا جائے گا جملے کو اور یہ جملہ مولانا دو قسم پر ہے یہ جو حضرت کیا جائے گا جملہ یہ تین قسم کا ہوگا یاد رکھو مولانا کبھی دو جملے عبارتوں میں ذکر ہوتے ہیں ایک سبب ہوتا ہے دوسرا کیا ہوتا ہے ایک علت دوسرا محلول سورج نکلا تاکہ دن ہو جائے سورج کا نکلنا کیا ہے علت سبب اور دن کا نکلنا معلول اور مسبب جملہ جو حضرت ہوگا کبھی یا تو سبب ہوگا اور مسبب مذکور ہوگا محضوب کون ہوگا سبب اور مذکور کون اور کبھی کبھار محضوب مسبب ہوگا اور ذکر کیا ہوگا سبب ہوگا اور کبھی ان کے علاوہ سبب مسبب کے علاوہ کوئی اور جملہ حضرت ہوگا دیکھئے وَإِمَّا جُمْلَةٌ مُسببتٌ عَنْ سَبَبٍ مَذْكُورٍ وہ جملہ کیا ہوگا مولانا مسببہ ہوگا کیسے سببیں یعنی سبب تو مذکور ہوگا اور وہ جملہ مسببہ کیا ہوگا محضوب ہوگا جیسے لِيُحِقَ الْحَقَّ وَيُبْتِلَ الْبَاطِلَةِ اَيْفَعَلَ مَا فَعَلَةِ اللہ تعالی نے غضوِ بدر کے موقع پر کفار تھے ہزار کی تعداد میں اور بڑے ان کا لشکر ہے اور بڑے سامان اسلحہ وغیرہ سارا کچھ ان کے پاس جبکہ دوسری طرح مسلمان صرف تین سو تیرہ ہیں نہتے ہیں کپڑے بدن پر نہیں ہیں اسلحہ نہیں سواریاں نہیں تو اللہ تعالی نے اس موقع پر مسلمانوں کے سامنے کفار کے لشکر کو بڑا تھوڑا دکھایا مسلمان دیکھتے تھے تو کفار بڑے تھوڑے نظر آتے تھے تاکہ مسلمانوں کے دل جم جائیں اور مضبوط ہو جائیں اور کفار جو ہے وہ جب مسلمانوں کی طرف دیکھتے تھے تو اللہ ان کو یوں دکھلاتے کہ مسلمان تعداد میں بہت زیادہ ہیں تاکہ کافروں پر کیا تاری ہو جائے روب اور حیبت تاری ہو جائے اور پھر ان کو مسلمانوں کی اللہ نے مدد فرمائی اور کفار کو شکست دی تو ہے فاہد دیکھئے لِيُحِقَ الْحَقَّ وَيُبْتِلَ الْبَاطِلَىٰ تاکہ کیا کرے تاکہ حق کو ثابت کر دے اور وَيُبْتِلَ الْبَاطِلَىٰ باطل کو مِٹھا دے یہ جملہ ہے مولانا سبب سبب کیوں کیا کہا تھا محضوب کون ہوگا مسببہ اور مذکور کون ہوگا سبب تو یہ ہے سبب اور فعل ما فعل یہ اس سے ما قبل محضوب ہے مولانا وہ کیا ہے کیا اللہ نے جو کیا یہ مسبب ہے یہ کیا ہے اللہ نے جو بھی کیا کس لئے کیا تاکہ حق یعنی اسلام کو ثابت کر دے ظاہر کر دے اور باطل یعنی کفر کو کیا کر دے مٹا دے وئے تو دیکھئے کون سبب ہے کون مسبب کون مسبب اللہ نے یہ فعل کیا کس لئے تاکہ تو اس فعل کا سبب کیا ہے حق کو ثابت کرنا اور باطل کو مٹانا تو یہ سبب ہوا اور ما قبل میں کیا ہوا مسبب ہوا بات سمجھ میں آگئے بھئی اور سبب ان لے مذکور ان یا وہ جملہ جو محضوب ہے وہ سبب ہوگا مذکور کے لئے یعنی مذکور مسبب ہوگا جیسے فقل نظر بیعفاق الحجر ہم نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام آپ اپنی لاتھی ماریے اپنی لاتھی سے پتھر ماریے فن فجارت منہو پس پوٹ پڑے اس پتھر سے اب فن فجارت آیا بھئی یہاں پر بھئی اللہ نے فرمایا اللہ کے فرمانے سے صرف پوٹ پڑے چشمیں یا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر لاتھی بھی ماری لاتھی بھی ماری بھئی تو معلوم ہو یہاں عبارت محضوب ہے کس طرح فزارہ بہو فن فزارہ بہو بیہا موسیٰ علیہ السلام نے پتھر کو مارا اپنی لاتھی سے فن فجارت پھر اسے پوٹ پڑے بارہ چشمیں بھئی فن فجارت منہو ان قد دیرہ اگر مقدر نکالا جائے فزارہ بہو بیہا پس مارا اس پتھر کو اپنی لاتھی سے جی سبب کون مسبب کون لاتھی سے مارنا سبب اور چشموں کا پھوٹنا مسبب اور یہاں کیا ذکر ہے مسبب ذکر ہے اور سبب کیا ہے محضوب فَيَقُونُ قَوْلُهُ فَزَرَبَهُ بِهَا جُمْلَةً مَحضوبَةً تو یہ جو زَرَبَهُ بِهَا یہ جملہ محضوب ہے یہ سبب لقول یہ سبب ہے اللہ کے اس قول کا فَان فجارت کا وَيَجُوزُ أَنْ يُقَدَّرَ فَإِنْ زَرَبْتَ بِهَا فَقَدْنْ فَجَارَتْ ہاں یہ وہاں نا فا کو جزائیہ بھی بنا سکتے ہیں اس سے پہلے شرط محضوب نکال لو فَإِنْ زَرَبْتَ بِهَا اگر آپ کیا کریں آپ اس کو ماریں گے فَإِنْ زَرَبْتَ بِهَا فَقَدْنْ فَجَارَتْ آپ نے اگر اس کو مارا ہے تو تحقیق اسے پھوٹ پڑے ہیں بارہ چشمیں پھوٹ پڑے ہیں سمجھ میں آیا بھائی تو یہاں پر محضوب نا یہ شرط ماہ قبل میں شرط نکال لے اور آگے جزا بن گئے محضوب نا اور جزا ہے ماضی اور ماضی جب جزا ہو تو اس پر فا داخل نہیں ہوتی فا داخل لیکن یہاں تو فا داخل ہے ماضی پر تو اس کے لئے ضروری ہے کہ ماضی سے پہلے قد ہو بھائی کیا آنا چاہیے قد آنا چاہیے بھائی دیکھو یہ جو فا جزا پر اس لئے داخل ہوتی ہے کہ یہ شرط اور جزا میں ربط دے دیتی ہے تو اگر پہلے سے ربط موجود ہے تو فا لانے کی ضرورت نہیں اگر پہلے سے ربط موجود نہیں تو پھر ربط کے لئے کیا لے آؤ فا لے آؤ میں کہتا ہوں اگر آپ نے میری پٹائی کی میں بھی کیا کروں گا آپ کے پٹائی کروں گا تو دیکھئے ربط پہلے سے موجود ہے ربط کس طرح موجود ہے میں کہہ رہا ہوں آپ ترجمہ کیا کر رہے ہیں اگر تو پٹائی کرے گا بھئی مستقبل پر ترجمہ کیوں کر رہے ہیں میں نے تو ماضی بولا آپ کہیں گے کہ اس پر ان داخل ہو گیا اور ان نے اس کو کس معنی میں کر دیا مستقبل کے معنی میں اسی طرح آگے میں نے کہا زارہ بطوط تو میں بھی کیا کروں گا پٹائی کروں گا بھئی جزا بھی میں نے کس طرح بولی ماضی اور آپ نے ترجمہ کیا کیا مستقبل معلوم ہوا یہ ان نے ربط دے دیا ہے جزا کو شرط کے ساتھ کہ جزا کے معنی کو کیا کر دیا ماضی کے بجائے کس سے بدل دیا معلوم ہوا ربط آ چکا ہے ربط کیا ہے جب ربط آ چکا ہے تو فال آنے کی ضرورت نہیں کیونکہ فاتو آتی تھی ربط کے لئے لیکن جب ماضی پر قد داخل ہو تو اس صورت میں ربط نہیں آتا اس لئے کہ قد نے ماضی کو پکا کر دیا اب وہ ماضی ماضی ہی رہے گی ان اس پر لاکھ حصر ڈالے اس کو مستقبل نہیں بنا سکتا جب مستقبل نہیں بنا سکتا تو ماضی جیسے تھی ویسی رہی تو ربط کوئی آیا کرمیان میں جب ربط نہیں آیا تو اب ربط کے لئے کیا لے آو فال لے آو بھئی کیا لے آو اسی طرح مزارے ہیں مالانا ان تازریب ازریب اگر تو پٹائی کرے گا تو میں بھی اب بتائیے مالانا جزائن نے جزا کو شرط کے ساتھ جوڑا ہے یا نہیں جوڑا جے اگر تو پٹائی کرے گا تو میں بھی پٹائی بھئی ان نے تبدیلی کوئی کی جزا کے معنی میں پٹائی کرے گا تو میں بھی پٹائی کروں گا جے سیغہ کونسا تھا آزریب آزریب اور اس کا معنی کیا تھا تو مزارے کے اندر تو پہلے سے کیا موجود ہے استقبال موجود ہے تو کیا ان نے کوئی جزا کے معنی میں تبدیلی پیدا کی ان تازریب آزریب آزریب کا کیا معنی میں پٹائی کرتا ہوں یا میں پٹائی کروں گا تو پٹائی کروں گا والا معنی پہلے دیس میں کیا ہے تو ان تازریب آزریب تو ان نے آزریب کے اندر کوئی معنی میں تبدیلی پیدا نہیں کی یعنی زمانے کو بدلا نہیں جب زمانے کو نہیں بدلا تو ربط نہیں آیا اور جب ربط نہیں آیا تو اقفاء کو کس لئے لے آؤ ربط دینے کے لئے لے آؤ ان تازریب آزریب مولانا لیکن اگر دیکھا جائے تو ربط آ بھی چکا ہے کس طرح کہ پہلے مزارے کے اندر حال اور استقبال دونوں معنی کا احتمال تھا لیکن اب صرف کس کا احتمال ہے اب صرف استقبال کا تو معلوم ہو کچھ تبدیلی آ بھی چکی ہے جب تبدیلی آ چکی ہے تو ربط آ چکا ہے جب ربط آ چکا ہے تو فاقو نہ لاؤ لہذا مزارے میں من وجہ تبدیلی آئی کہ ایک معنی متعین ہو گیا اور من وجہ تبدیلی نہیں آئی کہ مستقبیل اس میں پہلے سے ہی موجود تھا تو اس لحاظ سے جب جزا مزارے ہو تو وہاں پر فاقل لانا بھی جائز اور نہ لانا بھی جائز اسی طرح باقی میں بھی ذابطہ آپ لگا لیں تو یہاں پر اسی لئے فاقادین فجارہ قد کو نکالا انہوں نے اسی لئے بھئی فیقون المحضوف جزع جملتین تو محضوف کیا ہوگا بھئی ہماری بہت کس میں چال رہی ہے جزع جملہ میں یا جملہ میں جملے میں تو کہتے ہیں اگر یہ ثانی اس کو شرط مقدر نکالے ہیں تو شرط تو پورا جملہ نہیں یعنی مستقل کلام تو پھر یہ جزع جملہ حضف ہوا اور جزع جملہ ہماری بہت سے اس وقت خارج ہے وہ ہم بات کر چکے فیقون المحضوف جزع جملتین جزع جملہ ہوگا وہ شرط اور وہ کیا ہے وہ جملہ شرط ہے ہمارا نا جزع جملہ اس قسم کی فا کو کیا کہتے ہیں فا فصیحہ کہتے ہیں بھئی یہاں دو تقدیریں نکالی ہیں پہلی سورت میں کیا تھا جملہ ایک جملہ محضوف نکالا اور ایک تقدیر میں کیا نکالی شرط نکالی سورت میں آرہی ہے بھئی تو دو تقدیریں ہیں ایک سورت یہ کہ صرف ویسے جملہ نکال لیا ایک یہ کہ باقاعدہ شرط نکالی تو کہتے ہیں فا فصیحہ اس کو کہتے ہیں بھئی کس سورت میں فا فصیحہ کہتے ہیں کہتے ہیں قیل عالت تقدیر الاول کس سورت میں پہلی تقدیر کی سورت میں یعنی محض فا سے پہلے کوئی عبارت محضوف ہو تو اس فا کو کیا کہتے ہیں وقیل عالت ثانی اور بات کہتے ہیں نئی ثانی تقدیر پر بھئی یعنی جب فا شرط محضوف اس سے پہلے ہو تو اس فا کو کیا کہتے ہیں تو فا فصیحہ شرط محضوف پر دلالت کرتا ہے اس کو فا فصیحہ کہتے ہیں وقیل عالت تقدیرین اور بات کیا کہتے ہیں دونوں تقدیروں پر کہتے ہیں سمجھ میں آیا بھئی تو پہلا قول کہتے ہیں ظاہر ہو رہا ہے صاحب کتاب کے قول سے ثانی قول ظاہر ہو رہا ہے صاحب کشاف سے اور قول سالس جو ہے دونوں تقدیروں کو جس نے شامل کیا وہ میر سید السانت کا قول ہے جو محاصر تھے علامت افتازانی کے سورت سمجھ میں آئی بعضوں نے کہا فا فصیحہ کس کو کہتے ہیں جو کس پر دلالت کریں عبارت محضوف پر بس کوئی بھی عبارت کو بعضوں نے کہا فا فصیحہ اس کو کہتے ہیں جو کس سے دلالت کرے شرط محضوف پر بعضوں نے کہا یہ عام ہے چاہے عبارت پر دلالت کرے چاہے شرط محضوف پر دلالت کرے دونوں سورتوں میں یہ فا کیا کہلاتی ہے فا فصیحہ کہلاتی ہے سمجھ میں آیا تو یہ قرآن میں تفاصیر میں جگہ جگہ آئے گا مولانا فا فصیحہ آپ خود سمجھ جائیے کہ معلوم ہوا اس سے پہلے یا شرط محضوف ہے یا کوئی عبارت محضوف ہے او غیرہما اے غیر المسببی والسببی یعنی ان کے علاوہ کوئی جملہ محضوف ہوگا جو نہ سبب ہوگا اور نہ مسبب ہوگا جیسے فنعمل ماہدون نعمل ماہدون علا ما مرہ بنابرا اس کے جو کہ گزرا ہے فی بحث الاستیناء اتیناء کی بحث میں بھئی نعمل ماہدون افعال مدہ میں سے ہے اس کی میں نے ترقیبیں آپ کو بتنا ہی دو ترقیبیں بھئی نعمل فیل افعال مدہ الماہدون اس کا فائل فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر خبر مقدم اور آگے آئے گا مخصوص بالمدہ نحنو کیا آئے گا نحنو تو وہ مبتدائے مؤخر تو مبتدائے مؤخر خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوگا سمجھ میں آیا بھئی اور دوسرا دوسری کیا تقدیر تھی فنعمل ماہدون نعمہ فیل افعال مدہ الماہدون اس کا فائل فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فعلیہ آگے نحنو جو آ رہا ہے وہ مبتدائے نہیں بلکہ وہ خبر ہے کس کے لئے مبتدائے محضوف کے لئے ہم نحنو کیا ہی اچھا بچھانے والے ہیں سوال پیدا ہوا کون ہے اچھا بچھانے والا ہم نحنو وہ ہم ہیں وہ ہم ہیں تو ہم نحنو پورا جملہ محضوف ہے تو دو ترقیبیں ہوئی بھئی توجہ ہے سمجھ میں آ رہی ہے بات یہ نہیں بھئی ایک صورت میں صرف مبتدائے محضوف دوسری صورت میں پورا جملہ محضوف ہم نحنو تو یہ ہم نحنو مولانا یہ نہ سبب ہے نہ مسبب ہے ان کے علاوہ ہے جو حضب ہوا بنابر اس کے جو گزر گیا تھا مولانا استیناف کی بحث میں من انہو علا حضب المبتدائے کہ یہ کیا ہے ہم نحنو کیا ہے مبتدائے اور خبر کے حضف پر ہے حضف پر مشتمل ہے علا قول ان لوگوں کے قول ان نحویوں کے قول پر من یجعل المخصوص خبر مبتدائے محضوف جو مخصوص بالمدہ کو کیا بناتے ہیں خبر بناتے ہیں مبتدائے محضوف کے لئے بھئی نعمر رجل زہدن تو ترکیب کیا کرتے ہیں نعمر رجل جملہ فیلیا اور ہوا زہدن یہ کیا ہے جملہ اس میں اب پھر آخر میں آرہا ہے تو یہ بھی اسی طرح ہے بھئی مخصوص کو خبر بنایا مبتدائے وَإِمَّا اَكْثَرُ یہ کس پر آتف ہے بھئی اِمَّا اِمَّا جُزْءُ جُمْلَتِن وَإِمَّا اَكْثَرُ آتفن عَلَا اِمَّا جُمْلَتُن یہ اِمَّا جُمْلَتُن پر آتف ہے اَكْثَرُ مِن جُمْلَتِن وَاحِدَتِن یعنی ایک جملے سے زیادہ مولانا اکثر اس میں تفضیل ممین کے ساتھ مستعمل ہوگا نَحُ اَنَا اُنَبِّعُكُم بِتَعْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ یوسف بھئی بعض اوقات عبارت میں ایک سے زیادہ جملے حضف ہوتے ہیں جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ اپنے پڑا ہوگا سنا ہوگا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈالا گیا جیل کے اندر دو ساتھ اور لوگ آدمی تھے انہوں نے ایک مرتبہ خواب دیکھے حضرت یوسف علیہ السلام سے خواب کی تعبیر پوچھنے آئے ایک نے کہا میں نے خواب میں شراب نہ چھوڑ رہا ہوں یعنی انگور نہ چھوڑ رہا ہوں شراب نکال رہا ہوں ہمیں سے اور دوسرے نے کہا کہ میں نے دیکھا میں نے سر پر روٹیاں اٹھائی ہوئی ہیں اور اسے پرندے کھا رہے ہیں ان کی کیا تعبیر ہوگی عضی یوسف علیہ السلام نے پھر بعد میں تعبیر بتلائی کہ کہ جو اے شخص جس نے دیکھا ہے کہ میں انگور نہ چھوڑ رہا ہوں تجھے رہائی مل جائے گی اور تُو بادشاہ کو کیا کیا کرے گا اپنے مالک کو یا بادشاہ کو جو ہے شراب پلایا کرے گا بھئی اس کی یہ تعبیر ہے اور دوسرے سے کہا کہ تیرے خواب کی یہ تعبیر ہے کہ تجھے سولی پر لٹکا دیا جائے گا اور یہاں تک بدن تیرا گل جائے گا اور پرندے تیرے سر میں سے کھائیں گے بھئی چنانچہ ایسے ہی ہوا یہ چھوٹ گیا اور یہ بادشاہ کے پاس آیا تھا یہ بھول گیا کئی سالوں کے بعد پھر بادشاہ نے خواب دیکھا کہ ساتھ کیا ہیں پتلی گائے ہیں وہ کھا رہی ہیں کس کو ساتھ موٹھی گائے کو اور ایک طرف ساتھ پتلی بالیاں ہیں کس کی گندوں خوشیں ہیں ساتھ باریک مالانا اور دوسری طرف کیا ہیں ساتھ خوشیں ہیں اور ساتھ جو ہیں سرسبب خوشیں ہیں ان کی کیا تعویر ہے اس نے کہا کہ مجھے بھیجو اس کو یاد آیا کہ ہاں بھئی وہ ہمارا ایک ساتھ ہی تھا اس نے ہمیں تعبیر بڑی زبردست بتائی تھی ویسا ہی ہوا کہنے لگا مجھے اس کے پاس بھیجو میں خواب کی تعبیر بھیجو چنانچہ انہوں نے بھیجا اور پھر جا کر اس نے کہنے لگا یا یوسف آپ ہمیں بہت سچے آپ ہمیں بتلائیے ذرا یہ جو خواب دیکھا ہے بادشاہ نے تو قرآن میں کس رائیں دیکھئے وہ آدمی کہنے لگا میں تمہیں خبر دیتا ہوں بِتَعْوِيلِ ہِ اس خواب کی تعبیر کی فَأَرْسِلُونِ تم مجھے بھیجو تم مجھے یوسف اے یوسف اے سا بہت سچے آپ سینا آپ ہمیں بتلائیے درمیان میں بڑی عبارت محضوف ہے چار پانچ جملے محضوف ہیں کس طرح عبارت یوں ہے فَأَرْسِلُونِ اِلَا یوسف مجھے بھیجو کہاں بھیجو یوسف حریف تو اِلَا یوسف بھی حضب ہے کیوں اتابی رہو تاکہ میں کیا کروں تاکہ تابیر طلب کروں تابیر طلب کروں کس چیز کی الرؤیہ خواب کی ایک جملہ فَفَعَلُوا انہوں نے ایسا ہی کیا اس کو بھیج دیا دوسرا جملہ فَأَتَاهُوا وہ آئے یوسف علیہ السلام کے پاس کتنے ہو گئے دین جملے فَقَالَ لَهُو دونوں نے یوسف علیہ السلام سے کہاں یہ کتنے ہو گئے چار یا یا بخائم مقام اگر ادرو کے کر لیں تو کتنے ہو گئے پان جملے تو چنانچہ دیکھو انہوں نے یہ کہا مجھے بھیجو پھر فوراں ہی اے یوسف علیہ السلام تو خود بخود آقل نے بتلایا کہ یہ کیا ہے درمیان میں سارے عبارت محضوف ہے کہ انہوں نے اجازت دی اور اس کو بھیجا اور وہ گئے اور تعبیر پوچھی اور یہ بات کی انہوں نے وَالْحَذْفُ بَسْ وَا یہاں تک یہ ان کی بات ختم ہوئی بات کیا چل رہی تھی کبھی کبھار محضوف کیا ہوگا جملہ ہوگا کبھی کبھی جزے جملہ ہوگا کبھی جملہ ہوگا آپ بتلا رہے ہیں آپ بتلا رہے ہیں آپ کو دوسرا مسئلہ کس کا حضف کہ حضف دو قسم پر ہے حضف کے لئے دلیل چاہیے کیا دلیل ہے کہ یہاں حضف ہے یا حضف نہیں تو ہر حضف کے لئے دلیل چاہیے وہ دلیل کیا ہوگی یا قرینہ ہوگا یا اس حضف محضوف کا کوئی قائم مقام بنایا جائے گا کتنی دلیلیں ہیں بھئی اول قرینہ ہوگا وہ بتلایا گا یہاں پر عبارت حضف ہے دوسرا کوئی اس حضف کا کیا ہوگا قائم مقام ہوگا معلوم ہوا حضف بلا قرینہ اور حضف بلا عوض جائز نہیں دو ہی وجہ ہوں گی والحضف والا وجہینی اور حضف دو قسم پر ہے اللہ یقام شیئن مقام المحضوف کی قائم مقام نہ کیا جائے کسی چیز کو محضوف کے بلکہ اختفاء بالقرینہ تھی بلکہ اختفاء کیا جائے کس پر قرینے پر جیسے گزشتہ مثالوں میں گزرا بھئی قرینے پر اختفاء تھا یا کیا کیا جائے کسی دوسری چیز کو اس کا قائم مقام بنایا جائے جیسے اگر انہوں نے جھٹلایا ہے آپ کو اے پیغمبر تو تحقیق جھٹلایا گئے ہیں آپ سے پہلے بھی رسول آپ سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر بہت سے پیغمبر جھٹلایا گئے ہیں تو کہتے ہیں فَقَوْلُهُ فَقَدْ قُزِّبَتْ یہ دیکھئے مارا نا اِن یکَزِّبُو کا یہ شرط ہے فَقَدْ قُزِّبَتْ آگیا ہے کہتے ہیں کیا یہ جزا ہے کہتے ہیں نہیں بھئی یہ جزا نہیں ہے یہ کی جزا نہیں جزا کیوں نہیں ہے کہتے ہیں اس لیے کہ جزا مرتب ہوتی ہے شرط پر جزا کیا ہے شرط پر اور ماہ قبل میں کلام ہو رہا ہے حضور علیہ السلام سے اے پیغمبر اگر آپ کو انہیں نے جھٹلایا تو تحقیق آپ سے پہلے بھی بہت سے پیغمبروں کی کیا کی گئی ہے تقضیب کی گئی ہے تو پیغمبر کا زمانہ آج اور گزشتوں کی جو تقضیب ہوئی ہے وہ ماضی اور حال پر ماضی مرتب نہیں ہو سکتی حال پر حال پر ماضی مرتب نہیں ہو سکتی مولانا تو معلوم ہوا فقط کس زبت رسل یہ جزا نہیں بن سکتی کس کے لئے ای یکس ریبو کا یہ ہے تو پھر کیا ہے جزا کہتے ہیں جزا ہے فلا تحضن وسبیر اے پیغمبر اگر یہ آپ کی تقضیب کریں تو پس آپ غم زدہ نہ ہو اور کیا کیجئے سبر کیجئے فقط تحقیق جھٹلایا گیا ہے آپ سے پہلے بہت سے پیغمبروں کو اور آپ بھی تو جھٹلانا جھٹلایا تمام پیغمبروں کو جھٹلایا گیا اور آپ بھی چونکہ پیغمبر ہیں تو آپ کو بھی یہ لوگ کیا آپ کو بھی انہی پیغمبروں جیسے واقعات آپ کے ساتھ بھی پیش آئیں گے تو یہ مولانا اس کو ذکر کیا گیا اس کو کیوں ذکر کیا گیا تاکہ حضور علیہ السلام کا غم ہلکہ ہو اس لئے کہ البلیت اذا عمت طابت البلیت اذا عمت طابت جب مصیبت عام ہو جائے ہر ایک پر آئے مولانا طابت تو خوشگوار ہو جاتی ہے یعنی وہ ہلکی ہو جاتی ہے جب آدمی دیکھتا ہے کوئی بھی سب پہ مصیبت ہے کوئی بھی بغیر مصیبت کے نہیں ہے تو اب اپنی مصیبت اس کو کیا لگتی ہے ہلکی لگتی ہے تو البلیت اذا عمت طابت یا المکروح اذا عم حانا جب عام ہو جاتا ہے تو پھر ہلکہ ہو جاتا ہے تو اس جملے کو ذکر کیا گیا اے پیغمبر یہ جو آپ پہ تکلیف آئی یہ صرف آپ پہ ہی نہیں آئی آپ سے پہلے سارے پیغمبروں پر تو دیکھو آزمائش عام ہو گئی یا نہیں ہو گئی مولانا جب عام ہو جائے تو اس میں وہ کیا ہو جاتی ہے ہلکی ہو جاتی ہے تو یہ کلام سبب ہے آدم حضن کا اور صبر کا یہ کلام سبب ہے کہ آپ غم نہ کریں اور صبر کریں کیونکہ آپ سے پہلے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا گیا تو معلوم ہو وہ سبب ہے وہ کیا ہے فقط کذبت سبب ہے لاتا کس کا آدم حضن کا اور صبر کا تمہارا سبب کو قائم مقام اس کا کر دیا گیا جزا کے فقولہ فقد کذبت لئیس جزا الشرطی تو کذبت کا قول یہ شرط کی جزا نہیں لئنہ تقذیب الرسول متقدم على تقذیبی اس لئے کہ رسول کا جھٹلانا وہ مقدم ہے حضور علیہ السلام کی جھٹلانے پر بل یہ تو سبب ہے کس کے لئے مضمون جواب کے لئے المحضوب مضمون جواب کیا ہے جواب کیا ہے محضوب وہ جواب جو محضوب ہے اقیم مقام اور اس سبب کو مقام کیا گیا ہے یہ تیسرا مسئلہ ہے مولانا اس میں ایک بات آپ کو یہ بتائی کبھی جوزے جملہ حضب ہوگا کبھی جملہ کبھی اکثر منال دوسری بات یہ بتائی کہ حضب کے لئے دلیل چاہیے وہ دلیل یا قرینہ ہوگا یا اس کا عوض ہوگا اس کا قائم مقام ہوگا اب تیسری بات بتلا رہے ہیں یہاں دو چیزیں آپ کو بتلائیں گے تیسرے مسئلے میں ایک ہے نفس حضب ایک ہے تعین محضوب ایک تو پہلے یہ پتہ چلانا کہ یہاں حضب ہے یا حضب پھر جب یہ پتہ چل جائے کہ حضب ہے تو پھر یہ پتہ چلانا کہ کیا محضوب دو چیزیں ہوگئیں ایک ہے حضب نفس حضب اور ایک ہے تعین محضوب تو نفس حضب کا پتہ ہمیشہ عقل بتلائے گی عقل آپ کو کہے گی یہاں کچھ حضب ہے اور تعین محضوب کہ وہ کیا چیز محضوب اس کے چار پانچ چیزیں بتلائیں گے دیکھئے ثم الحضب لابد لہو من دلیل پھر حضب کے لئے ضروری ہے دلیل کا ہونا کونسا حضب مولانا کونسا حضب جس میں قائم مقام آپ نے کسی کو نئی بنایا قرینہ ہونا چاہیے بھئی کہ قرینہ دلالت کرے اس پر وہ قرینہ یہ ہوگا وَعَدِلَّتُهُ كَثِيرَةٌ اور اس کے عدلہ کثیر ہیں اس حضب کے منہا ان عدلہ میں سے ایک یہ ہے اَنْ يَدُلَّ الْعَقُلُ عَلَيْهِ کہ عقل دلالت کرتی ہے اَعَلَى الْحَذْفِ کس پر حضب پر عقل دلالت کرتی ہے وَالْمَقْصُودُ الْعَذْهَرُ وَعَلَى تَعِينِ الْمَحْذُوفِ اور مقصود اَذْهَر دلالت کرتا ہے کس پر تَعِينِ مَحْذُوفِ پر مقصود اَذْهَر کیا ہے مقصود اَذْهَر یعنی عورف میں اس قسم کا کلام جس مقصد کے لئے استعمال کیا جاتا ہو اسے مقصود اَذْهَر کہتے ہیں عورف میں اس قسم کا کلام جس مقصد کے لئے ذکر کیا جائے اس کو کیا کہتے ہیں مقصود اَذْهَر کہتے ہیں دیکھئے حرام کر دیا گیا ہے تمہارے اوپر میتا مردار کو حرام کر دیا گیا ہے تمہارے اوپر مردار کو فَالْعَقْلُ دَلَّ عَقَلْ نَ دَلَالِت کیا لَا اَنَّهَا هُنَا حَسْفًا یہاں پر کیا ہے کیوں اِذْهِ الْأَحْكَام شَرْعِيَةُ اِنَّمَا تَتَعَلَّقُ بِالْأَحْكَامِ شَرْعِيَةُ اس لیے کہ احکام شریعہ کا تعلق افعال سے ہوتا ہے نہ کہ آیان ذات سے تعلق نہیں ہوتا بلکہ افعال سے ہوتا ہے بھئے افعال شریعہ احکام شریعہ کیا ہے یہ چیز واجب ہے یہ چیز حرام ہے یہ چیز مباہ ہے یہ کیا مباہ ہے کیا حرام ہے یہ کرنا مباہ ہے یہ یہ کرنا حرام ہے یہ یہ کرنا کیا ہے واجب ہے تو احکام شریعہ وجود حرمت عباحت وغیرہ اس کا تعلق کس سے ہوتا ہے افعال سے ہوتا ہے کسی چیز کے کرنے سے ہوتا ہے کسی ذات سے نہیں ہوتا وَالْمَقْصُودُ الْأَذْهَرُ مِنْ حَذِهِ الْأَشْيَاءِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْآیَةِ تَنَاوُلُهَا اور مقصودِ اَذْهَرِ ان چیزوں سے آیت میں کیا ذکر ہے فَرِمَتَالَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُو وَالَحْمُ الْخِذِيرِ وَمَا اُحِلَّبِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ تو آیت میں یہ تین چیزیں ذکر ہوئیں اور مقصودِ اَذْهَر کیا ہے ان سے تَنَاوُلُهَا ان کا استعمال ہے کیا ہے ان کا استعمال کرنا ہے مقصودِ اَذْهَر میں نے کیا کہا تھا کہ عورف کے اندر اس قسم کا کلام جس مقصد کے لئے استعمال کیا جائے اس کو کیا کہتے ہیں مقصودِ عورف کے اندر اگر کسی کو کہا جائے تجھ پر یہ چیز حرام ہے کیا مقصد ہوتا ہے کہ اس کو استعمال نہیں کرنا تو یہ مقصودِ اَذْهَر مَالَا استعمال کرنا ہے اَشْشَامِلُ لِلْاقْلِ وَشْرُ بِالْعَلْبَانِ جو شامل ہے کھانے کو بھی اور ان کے دودھ پینے کو بھی یعنی ان چیزوں کو نہ کھا سکتے ہیں اور نہ ان کا دودھ پی سکتے ہیں یا اور کوئی نفع اٹھا سکتے ہیں فَدَلَّا لَا تَعِينِ الْمَحْزُو فِي لہٰذا دلالت کی مولانا کس پر مقصودِ اَذْهَر میں دلالت کی تَعِينِ مَحْزُو فَر تو معلوم ہوا کیا ہوا حُرِمَتْ عَلَيْكُمُن عَلَيْكُم تَنَابُلُ الْمَحْزُو فِي کیا ہے حرام کیا گیا تمہارے پر میتا کا استعمال کرنا تو یہاں تَنَابُلُ مَحْزُو فِي سورة سمجھ میں آگئی بھئی سب کو آگئی دیکھئے آیت کے اندر اللہ نے ذکر کیا خُرِمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَحْزُو تمہارے پر کیا کیا گیا مردار کو حرام کیا گیا وَدَمُوا اور خُون کو وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ اور خِنزیر کے گوشت کو وَمَا اُحِلَبِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ اور جس پر غیر اللہ کی آواز بُلَمْ کی جائے یعنی غیر اللہ کے لئے اس کو زبا وغیرہ کیا جائے گئی تو چار چیزیں ذکر ہوئیں اور درجہ بدرجہ اللہ نے ان کو حرمت جتنی سخت ہوتی جارہی تھی ذکر کیا سب سے پہلے میتا ذکر کیا مردار مردار حرام ہے اس کے بعد اور ترقی ہوئی مولانا کس کا ذکر ہوا خون کا ذکر مولانا جانور کو بھی زبا کسی ہے کیا جاتا ہے تاکہ خون نکل جائے مولانا تو اس سے بھی بڑھ کر حرمت میں مردار سے بھی بڑھ کر حرمت میں کون ہے خون ہے خون بھی حرام ہوا مولانا اس کے بعد ذکر ہوا لحم الخینزیر خینزیر مولانا یہ اس سے بھی حرمت میں بڑھ کر ہے اس کے بعد ذکر ہوا مَا اُو وَمَا اُحِلَّبِهِ بِغَيْرِ اللَّهِ جس کو کیا کیا جائے غیر اللہ کے یہ اس کو زبا وغیرہ یا غیر اللہ کے نام پر جس کو دیا جائے مولانا معلوم ہوا یہ خینزیر سے بھی بڑھ کر ہے یہ جو درباروں اور آستانوں پر جو چیزیں دی جاتی ہیں یہ خینزیر اور وغیرہ ان سب سے حرمت میں بڑھ کر ہیں مولانا اچھا جیسا کدھر گیا وَفِقَوْ لِهِ مِنْهَا اِن يَدُلَّا اَذْنَا تَسَامُحِن فَقَأَنَّهُ وَعَلَىٰ حَرْسِ مُزَافٍ وَمِنْهَا اَن يَدُلَّا الْعَقْلُ عَلَيْهِمَا اَعَلَىٰ الحَرْسِ وَتَعِينِ الْمَحْزُوفِ آگے عبارت آرہی ہے مولانا وَمِنْهَا اس کو ذرا دیکھو مطن کو وَمِنْهَا اَن يَدُلَّا الْعَقْلُ عَلَيْهِمَا وَمِنْهَا اَن يَدُلَل ہاں زمیر کس کو راجے عدلہ کو عدلہ میں سے ایک کیا ہے دلالت کرنا ہے عقل کا یدللہ کس کے معنی میں ہے دلالت دلالت تو اُن عدلہ میں سے ایک دلالت ہے بھئی دلالت تو عدلہ میں سے نہیں ہے دلیل تو دلالت کرنے والی ہوتی ہے دلیل کیا ہوتی ہے ہاں تو دلیل معلوم ہوا ان دلیلوں میں سے دلالت ہے دلالت تو ان دلیلوں میں سے بھئی دلالت کرنا دلیل موصوف ہوتی ہے دلالت سے دلالت صفت ہے دلیل کی نہ کہ عین دلیل ہے نہ کہ معلوم ہوا دلیلوں میں سے دلالت نہیں دلالت دلیلوں میں شامل ہے اور انہوں نے کہا دلیلوں میں سے دلالت سے عقل ہے اور دلالت تو دلیلوں میں سے تو کہتے ہیں یہاں پر موزاہ محضوف ہے چاہے آپ من ہا کے اندر نکال لیں موزاہ چاہے آپ اینید اللہ سے پہلے نکال لیں بھئی اینید اللہ سے پہلے نکال لیں زو چاہے نکال لیں من ہا زو اینید اللہ لعقلو ایزو دلالت العقل ان دلیلوں میں سے ایک دلیل ہے عقل والا ہے یعنی نفس ہے ان دلیلوں میں سے ایک دلیل کیا ہے نفس ہے نفس دلالت کرتا ہے جیسے دلیل دلالت کرتا ہے تو یہاں ان سے پہلے ایزو نکال لیں اس سے آپ کے لئے اور آسانی مین ہا یہ ہا زمیر سے پہلے دلالت نکال لیں حاضر نیسے پہلے کیا نکال لیں کیسے ہی بارت بن جائے گی وَمِنْ دَلَالَتِ الْعَدِلَّتِ اَنْ دَلَالَتُنْ بَئِ اَدِلَّا کی دلالتوں میں سے ایک یہ دلالت بھی ہے اَدِلَّا کی دلالتوں میں سے اَدِلَّا میں سے نہیں اَدِلَّا کی دلالتوں میں سے ایک یہ دلالت اَدِلَّا کی دلالتوں میں دلالت یہ داخلی ہوئی اسی بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وَفِي قَوْلِهِ مِنْحَا اَنْيَدُ اللَّهِ اور ماتین کے اس قول کے اندر مِنْحَا اَنْيَدُ اللَّهِ کے اندر ادنا تسامحین تھوڑی سی چشم پوشی ہے تسامح کہتے ہیں چشم پوشی کو فَقَأَنَّهُ عَلَى حَزْفِ مُزَعْفِ یہ عبارت گویا کہ کس کے ساتھ ہے حَزْفِ مُزَعْف مُزَعْف چاہے آپ حاضمیر سے پہلے نکالیں چاہے آن سے پہلے اَنْيَدُ اللَّهَ عَقُلُ عَلَيْهِ مَا کی دلالت کرنا ہے عقل کا ان دونوں پر میں نے آپ کو بتایا دو چیزیں ہیں مولانا ایک دلیل ہے حضف کی ایک دلیل ہے تایین محضوب کی حضف کی دلیل تو عقل ہے البتہ تایین محضوب کی عدلہ مختلف ہیں بھئی پہلے شروع میں آپ کو بتلائی ایک دلیل انہوں نے بھئی وہ کیا ہے مقصودِ اظہر کبھی کبھار تایین محضوب کی مقصودِ اظہر سے ہوگی ایک کلام ذکر کیا گیا ہے اور عرف میں عوام اس قسم کے کلام کو جس مقصد کے لیے لے کر آتے ہیں تو وہ مقصودِ اظہر بتلائے گا کہ یہاں پر کیا ہے کولا چیز محضوب ہے وَمِنْهَا أَنْ يَدُلَّ الْعَقْلُ عَلَيْهِمَا اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ عقل ان دونوں پر دلالت کرے گی حضف پہ تو کرے گی ہی عقل یعنی تایین محضوب پر بھی کون دلالت کرے گی عقل کرے گی اَعَلَى الْحَذْفِ وَتَعِينِ الْمَحضوبِ حضف وَتَعِينِ مَحضوبِ دونوں پر یہ زمین کا مجبت لیا نَهُوَ جَعَا رَبُّكَا اور آئیں گے آپ کے رب آپ کے رب آئیں گے تشریف لائیں گے بھئی اللہ تعالی عقل دلالت کرتی ہے کہ رب کا آنا تو ممتنے ہے بھئی کیونکہ آنا اور جانا یہ جسم کے صفات ہیں والانا اور اللہ تعالی ذاتِ باری تعالی جسم سے کیا ہیں منظہ ہیں پاک ہیں والانا معلوم ہوا کہ یہاں کچھ محضوب ہے عقل نے بتلایا پھر عقل ہی نے بتلایا کہ رب کے آنے سے مراد رب کے حکم کا آنا ہے یا رب کے عذاب کا آنا ہے بھئی فَلْعَقْلُ يَدُلُّ عقل دلالت کرتی ہے عَلَى عَلَمْ تِنَعِ مَجِهِ رَبِّ تَعَالَى رَبِّ تَعَالَى وَتَقَدَّسَ کہ ممتنے ہے آنا رب کا جو کہ بلند ہے اور پاک ہے والانا وَيَدُلُّ اَعْذَنْ اور دلالت کرتی ہے عَلَى تَعِينِ الْمُرَادِ تَعِينِ مُرَادِ پر بھی اَعْذَابُهُ جَعَا عَذَابُ رَبِّكَ یا جَعَا عَذَابُ رَبِّكَ تو عمر یا عذاب محضوف ہے فَلْعَمْرُ الْمُعَيَّنُ الَّذِي دَلَّا عَلَيْهِ لَعْفْلُهُ وَأَحَدُ الْأَمْرَيْنِ لَا أَحَدُهُمَا لَتَعِينِ بھئی یہ اعتراض کا جواب ہے اعتراض یہ آپ نے تو کہا تھا محضوف کی تَعِين ہوگی بھئی یہاں تو محضوف کی تَعِين نہیں ہوئی بلکہ آپ نے دو چیزیں ذکر کر دیں اَعْمْرُ رَبِّكَ یا عذابُ رَبِّكَ تو جواب دے رہے ہیں بھئی کہ یہاں تَعِينِ شخصی تو نہیں آئی لیکن تَعِينِ نَوْعِ آگئی کیا آگئی یعنی انہی دو چیزوں میں سے کوئی محضوف ہے تیسری کوئی چیز محضوف نہیں ہے تو نو کا متعین ہو گئی فَالْأَمْرُ الْمُعَيَّنُ پس وہ معین عمر جس پر عقل نے دلالت کی وہ دو کام چیزوں میں سے ایک ہے لَا أَحَدُهُمَا عَلَتْتَعِينَ نہ کہ عَلَتْتَعِينَ نہیں ہے بلکہ عَلَتْتَرِقِ الْعِبْحَامِ ہے مولانا وَمِنْهَا عَوْأَنْ يَدُلَّ الْعَقْلُ عَلَيْهِ اور ان میں دلالتوں میں سے ایک یہ ہے کہ عقل دلالت کرے گی حضق پر وَالْعَادَتُ عَلَتْتَعِينَ اور عادت کس پر دلالت کرے گی تعیین پر عادت دلالت کرے گی نَحُو فَذَالِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ عمرات العزیز جو تھی حضق یوسف علیہ السلام کو پھس لیا گئی اور یہ حضق یوسف علیہ السلام کو اللہ نے بچا لیا گئی تو یہ بات پھیل گئی اور سب لوگوں تک پہنچی تو عورتیں آپس میں باتیں کرنے لگیں کہ دیکھو عمرات العزیز جو ہے وہ اس نے اپنے غلام کو پھس لیا اپنا مطلوب حاصل کرنے کے لئے معلوم ہوتا ہے اس غلام کی محبت اس کے دل میں گھر کر گئی ہے خوب جم گئی ہے بیٹھ گئی ہے اور اس کو ملامت وغیرہ کرنے لگیں بھئی یہ دیکھو اس نے کیا کیا اب عمرات العزیز نے کہا کہ بھئی تم مجھے ملامت کرتی ہو کیا طریقہ اختیار کیا اس نے سارے ان عورتوں کو بلوایا ایک کمرے میں بٹھایا ان کے سامنے پھل رکھے ہر ایک کے ہاتھ میں ایک ایک چھوری دی کہ لو بھئی پھل کاٹو اور کھاؤ جب وہ پھل کاٹنے میں مطلوب تھیں اس وقت حضیف علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان کے سامنے سے درگ گزریں بھئی حضیف علیہ السلام سامنے آئے تو وہ عورتیں اتنی حیرت میں گم ہو گئیں کہ انہوں نے پھلوں کے بجائے اپنے انگلیوں کو اور ہاتھوں کو کاٹ کر زخمی کر لیں بھئی کیسا حسن ہوگا بھئی یہ تو تصور میں نہیں آتا کہ ہاتھ کو زخمی کر لیں یہ تو تصور بہت حسن کا بھی تصور کر لیں وہاں تک ذہن نہیں جاتا کہ کوئی کیا کرے اپنے ہاتھ کوئی باتا نہیں ہاتھ کیسا حسن ہوگا بھئی تو انہوں نے اپنے انگلیوں کو کاٹ دیا بھئی تو پھر اس وقت وہ عمرات العزیز کہنے لگی ان سے فَضَالِكُنَّ الَّذِي لُمْ تُنَّنِنِ فِيهِ یہ ہے وہ یہی تو وہ شخص ہے جس کے بارے میں تم مجھ کو برا بھلا کہا کرتی تھی تو تمہیں تو اپنے ہاتھ کاٹنے کا بھی پتہ نہیں چلا ایک نظر ڈالی اور یہ تو میرے پاس دن رات رہتا ہے تو میں کیسے مقتلان نہ ہوتی سمجھ میں آئی بات فَضَالِكُنَّ بَضَالِكَ اس میں اشارہ ہے اس میں اشارہ ہے لام بڑھایا جاتا ہے بہت کے لئے اور کاف حرفیہ خطابیہ ہوتا ہے قرآن میں آپ جگہ جگہ دیکھیں گے بھئی عربی میں آتا ہے فَضَالِكَ كَبِيَا تَزَالِكُمْا كَبِيَا تَزَالِكُمْ كَبِيَا تَزَالِكُنَّ تو یہ جو کاف کما کم وغیرہ بدل رہے ہیں آخر میں یہ اس کو کاف حرفیہ خطابیہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں کاف حرفیہ خطابیہ یہ صرف مخاطب پر دلالت کرتا ہے بس یہ حرف ہے مولانا اس کا ترجمہ نہیں کیا جاتا یہ کیا ہے حرف ہے یہ ضمیر نہیں ہے کاف کما والی ضمیر ہاں ضمیر کے مشابہ ہے لیکن ہے حرف اسی لئے اس کو کہہ کرتے ہیں کاف حرفیہ اور یہ حرف ہے اس کی دو دلیلیں ایک دلیل تو یہ ہے کہ اس کی جگہ اس میں ظاہر نہیں آسکتا حالانکہ جو بھی ضمیر ہوتی ہے اس کی جگہ کیا آسکتا ہے اس میں ظاہر آسکتا ہے دوسری یہ ہے کہ اس کا ترجمہ نہیں کیا جاتا معلوم ہوا یہ حرف ہے اور یہ مخاطب کی ریایت رکھتے ہیں مثلا میں اشارہ کرتا ہوں ایک شخص میری طرف آ رہا ہے میرے سامنے آپ موجود ہیں اور آپ ایک ہیں یہ دو ہیں تین ہیں والا نا ایک موجود ہے فرض کریں صرف ایک میں اب اس کی طرف اشارہ کروں گا ذالکا وہ شخص اور یہ کاف کس پہ دلالت کر رہا ہے کہ مخاطب ایک آدمی ہے وہ آدمی یہ کاف کا ترجمہ نہیں ہوگا آپ دو ہیں میرے سامنے میں کہوں گا ایک شخص آ رہا ہے میں کہوں گا ذالکما کیا معنی وہ ایک آدمی یہ کاف کما کا ترجمہ نہیں ہاں کما نے اتنا بتا دیا یہ جو میں اشارہ کر کے بتلا رہا ہوں کس کو بتا رہا ہوں دو آدمی ہوگا اگر تین ہوں گے تو ذالکم اور یہاں عورتیں ہیں تو ذالک یہ ہے وہ آدمی تو لہٰذا اس کا ترجمہ نہیں ہوگا یہ ہے وہ آدمی جس کے بارے میں تم ملامت کرتی تھی آپ دیکھئے اس کے اندر کیا ہے حضف ہے بھئے حضف کیسے کہتے ہیں اس لئے کہ اس بات کا کوئی معنی نہیں ہے کہ ملامت کیا جائے کہ انسان کو دوسرے شخص کی ذات کر بھئے ذات ذات کی وجہ سے آپ کو ملامت کیا جا سکتا ہے کہ ذات کیوں ہے کسی کی ذات پر کسی کو ملامت نہیں کیا جاتا مالا ذات میں اس کا اختیاری نہیں ہے ہاں اس کو ملامت کسی کو کیا جاتا ہے اس کے اختیاری فیل پر اور یہاں تو آ رہا ہے یہ ہے وہ جس کے بارے میں لم تن نی تو مجھے ملامت کرتی تھی فی ہی اس یوسف علیہ السلام کے بارے میں اور حالانکہ فی ہی ذات پر کسی کو ملامت معلوم ہوا یہاں کچھ محضوب ہے معلوم ہوا عقل نے بتا دیا کچھ حضف ہے اب تعینِ محضوب فَإِنَّهُ يَحْتَ مِلُو اس میں یہ بھی احتمال ہے اَنْ يُقَدَّرَ یہ مقدر نکالا جائے لُمْ تُنَّنِي فِي خُبِّهِ بھئے اس کی محبت کے بارے میں تم مجھے کیا کرتی ہو کیوں؟ بھئے محبت کیوں نکالا؟ کہتے ہیں بھئے وَلِقَوْ لِهِ تَعْلَى وہیں پر یہ بھی آ رہا ہے ذکر ہے اللہ کے اس قول میں قَدْ شَغَفَهَا حُبَّنَ کہ شغفہ جم گیا ہے دل کے اندر ہا قَدْ شَغَفَهَا ہا ذمیر کس کو راجے؟ ذُلیخم اور حُبَّن یہ معنینا تمیز ہے اور تمیز کبھی محول عن الفائل ہوتی ہے یعنی فائل کے درجے میں ہوتی ہے کس کے؟ فائل کے درجے میں تو اصل میں یوں ہے شغفہ کی ضمیر راجے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کو کہ یوسف علیہ السلام جم گئے ہیں ذُلیخہ کے دل میں حُبَّن بے اعتبار محبت کے یعنی ان کی محبت جم گئی ہے ان کی؟ تو یہ حُبَّن محول عن الفائل ہے فائل کے درجے میں ہے یعنی محبت جم گئی ہے یہ فائل بنا دو اس کو وَفِ مُرَاوَدَتِهِ اور یہ بھی عبارت میں احتمال ہے ذَالِكُنَّ الَّذِي لَمْتُنَّنِي فِي مُرَاوَدَتِهِ یہ وہ شخص ہے جس کو فسلانے کے بارے میں تم مجھے کیا کرتی تھی؟ ملامت کرتی تھی کیوں؟ بھئی یہ فسلان مراوضت کہاں سے نکالا کہتے ہیں اب وہیں پر یہ بھی ذکر ہے تُرَاوِدُ فَتَاحَاً نَفْسِهِ کہ عمرات العزیز وہ اپنے غلام کو اس سے اپنا مطلب نکالنے کے لئے فسلاتی ہے بھئی اس کی ذات کے بارے میں سورة سمجھ میں آئے؟ تو دیکھو مراوضت بھی ذکر ہے تو تم ملامت کرتی اس کی محبت میں یا اس کی مراوضت میں دونوں احتمالات ہیں وَفِی شانی ہی اور شان بھی ہاں محضوب ہو سکتا ہے یہ وہ شخص ہے کہ ملامت کرتی ہو تم مجھے فِی شانی ہی اس کی حالت کے بارے میں اس کے اب حالت شامل ہے محبت اور مراوضت دونوں کو شان کا لفظ نکالیں تو اس میں محبت بھی آگئی اور حالت میں محبت بھی داخل ہے اور فِی سلانہ بھی داخل ہے وَفِی شانی ہی یہ بھی احتمال ہے حَتَّى يَشْمُلَهُمَا یہاں تاکہ یہ دونوں کو کیا ہو جائے اے الحب والمراوضت یعنی حب والمراوضت کو لیکن عادت میں دلالت کر دی علس Evolution کس پر یعنی مراوضت پر کہ یہاں محضوب مراوضت ہے کیوں بے عادت اجتماعی مراد ہے عادت عوام کی عرص کی عادت مراد ہے کیوں لِأَنَّ الْخُبَّ الْمُفْرِتَ کہتے ہیں اس لیے کہ زیادہ سے زیادہ محبت پر کبھی کسی کو ملامت عرف میں نہیں کیا جاتا کیونکہ محبت اختیاری ہے غیر اختیاری بھئی غیر اختیاری ہے یہ تو آپ سب بھی جانتے ہوں گے تو یہ غیر اختیاری چیز ہے اس پر کسی کو ملامت نہیں کیا جاتا تو معلوم ہوا فی خب بھی ہی کی تقدیر صحیح نہیں جب فی خب بھی ہی نہیں صحیح تو فی شانی ہی بھی نہیں صحیح کیوں کیونکہ فی شانی ہی میں بھی خب کیا تھا داخل تھا اور المرقب من السحیح والفاسد جو چیز مرسحی اور فاسد دو چیزوں سے مرقب ہو نتیجہ بھی کیا دے گی فاسد ہی دے گی تو عادت نے بتلایا کہ مراوضت کو نکالیں گے دعادت نے ثانی یعنی مراوضت پر دلالت کی لیا نالحب المفرید ہے اس لئے کہ حب مفرید جو ہے لا يلامو صاحبو ملامت نہیں کیا جا اس کے ساتھ صاحب کو علیہی اس پر فی العادتی عادت کے اندر یعنی عورت میں لقاہری ہی لقاہری ہی بوجہ غالب ہونے اس کے کس کے مولانا حب اس بے انتہا محبت کے غالب ہونے کے ایاہو اس پر کس پر بھئی اے صاحبہو اس محبت والے پر فلا یجوز جائز نہیں این یقدر فی حبی ہی فی حبی ہی کی تقدیر جائز نہیں ولا فی شانی ہی اور فی شانی ہی بھی جائز نہیں لکاونی ہی شاملا لہو اس لئے کہ یہ بھی خوب کو شامل ہے تو جب خوب نہیں سہی تو شان جو خوب کو شامل ہے وہ بھی نہیں سہی فتائین متعین ہوگا این یقدر مرافی مراوطتی ہی نظرا الالعادتی مرافی مراوطتی ہی مقدر ہے نظر کرتے ہوئے کس کی طرف عادت اجتماعی کی طرف ومنہ اور کبھی کبھر تائین ہوگی الشروع فی الفعلی مولانا تائین کس سے ہوگی شروع فیل فیل بھئی آپ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہاں پر اگر قرات کرنے لگے ہیں تو جس کام میں شروع ہو رہے ہیں وہ دلالت کرے گا یہاں کیا محضوخ ہے بسم اللہ جار مجرور ہے جار مجرور اصل نے بتایا جار مجرور یقینا کسی چیز کے ساتھ کیا ہوتے ہیں متعلق ہوتے ہیں اکیلے نہیں رہتے پھر کیا وہ ہوگا پھر ایک کام آپ شروع کرنے لگے اس کام نے تائین کر دی کہ یہاں پر محضوخ آکلو ہے یا اقرعو ہے مثلا کھانے کھانے کے لیے بیٹھے بسم اللہ پڑھیں تو کیا معنی ہوگا آکلو بسم بسم اللہ آکلو آپ پڑھنے کے لیے بیٹھے تو بسم اللہ آکرعو اسی طرح سفر پر نکلنے لگے تو بسم اللہ اصافرو وَمِنْهَا شُروعُ فِي الْفِعْلِ اور ان میں سے ایک شروع فِي الْفِعْل ہے یعنی مِنْ عَدِلَّةِ تَعِيِّنِ الْمَحضوخِ بھئی شروع فِي الْمَحضوخِ کس کی دلیل ہے تَعِيِّنِ مَحضوخِ لِأَنَّ دَلِيلَ الْحَضْفِ اس لئے کہ دلیلِ حضف تو ایک ہی ہے ہر جگہ وہ کیا ہے مولانا آقل اس لئے کہ دلیلِ حضف یہاں پر وہ یہ ہے مولانا اَنَّ الْجَارَبَ الْمَجْرُورَةِ کہ جَارَ وَمَجْرُورَ لَا بُتَعِيَةً لَا قَبِي شَئِن یہ ضروری ہے کہ وہ تمطالب ہو جائیں کسی چیز کے ساتھ اور اس کا ادراک آقل کرتی ہے کیا کون کر دی ہے تو عبارت اصل میں یوں سمجھیں مولانا الْحَضْفُ هَاهُنَا هوَ الْعَقْلُ مولانا لِأَنَّ دَلِيلَ الْحَضْفِ هَاهُنَا هوَ الْعَقْلُ بِسَبَبِ اِدْرَاكِهِ اَنَّ الْجَارَبَ الْمَجْرُورَةِ آقل ہے اس وجہ سے کہ وہ ادراک کرتی ہے کہ جَارَ وَمَجْرُورَةِ کے لئے کسی مطالقہ ہونا ضروری ہے کہ یہی ہے کہ وہ مطالق وہ فیل ہے جس کے اندر وہ شروع ہوا ہے جیسے بسم اللہ فَيُقَدَّرُ مَا جُعْلَتِ تَسْمِعَةُ مَبْدَعًا لَهُ پس مقدر نکالا جائے گا اسی چیز کو جس کے لئے بسم اللہ کو کیا بنایا گیا ہے مابدا بنایا گیا ہے فَفِي الْقِرَاتِ قِرَاتِ کے اندر يُقَدَّرُ بِسْمِ اللہِ اَقْرَو بسم اللہِ اَقْرَانَ نکالا جائے گا وَالَا حَادَ الْقِيَاس اور اسی قیاس پر وَالَا نَبْاقِ بھی وَمِنْهَا وَمِنْ عَدِلَّةِ تَعِيِّنِ الْمَحْزُوفِ تَعِيِّنِ مَحْزُوفِ کیا دِلَّةِ مِنْسِ الْاِقْتِرَانِ کیا ہے اقتِرَان مِلَا ہونا ہے مَالَا نَا کیا مِلَا ہُمْ مِلْمُعْرِسِ بِالْرِّفَاءِ وَالْبَنِين مُعْرِس کریں مُعْرِس صحیح نہیں مَالَا جیسے مولانا مُعْرِس مُعْرِس کہتے ہیں متزوج شادی کرنے والا جس نے شادی کی ہوں نہیں لِلْمُعْرِس بِالْرِّفَاءِ وَالْبَنِين مُعْرِس یعنی دُلْحَا مولانا کیا دُلْحَ مِعْرِس اسے نے کہا یہ جاہلیت میں کہتے تھے مولانا کیا کہتے تھے قول اہل جاہلیتی ہزمی راج اہل جاہلیت کو رفا کہتے ہیں اتفاق و اتحاد کو تو دیکھو اس نے شادی کی تو آپ نے شادی کے بعد یہ قول کیا تو آپ کا قول ملا ہوا ہے مخاطب کے فعل کے ساتھ اقتران کی بات ہو رہی ہے نا محضوف بھئے عقل نے بتایا کچھ محضوف ہے کیونکہ بررفا جار مجرور ہے اب محضوف کیا ہے تائین کس نے کی اس کی اقتران نے کی یہ جو آپ کا کلام ملا ہوا ہے مخاطب کے فعل کے ساتھ اور مخاطب کا فعل کیا ہے شادی تو آپ کا کلام آپ نے شادی کے موقع پر یہ کہا تو آپ کا کلام اس حالت سے مل گیا تو اس نے دلالت کی اور بتایا کہ یہاں عرصت محضوف ہے عرصت بررفائی تُو نے شادی کی ہے بررفائی کس کے ساتھ اتفاق کے ساتھ وَالْبَنِين آئی بھی ولادت بچوں کی ولادت بیٹوں کی ولادت کے ساتھ یعنی تجھے تیری شادی اللہ کیا کرے جوڑی جوڑی کو اللہ دوڑی میں کیا رکھے اللہ اتفاق رکھے خبر ہے مانن انشاء ہے اور بڑے اور کیا کرے نصیب فرمائے بیٹے نصیب فرمائے کیونکہ بیٹیوں کو وہ برا سمجھتے تھے اس لئے بنین کے ساتھ ذکر کیا بھی ولادت البنین دیکھو فَإِنَّا مُقَارَنَةَ حَاظَ الْقَالَامِ اس لئے کہ ملا ہونا اس کلام کا لِعْرَاثِ الْمُخَاطَبِ کس کے ساتھ مخاطب کی شادی کرنے کے ساتھ اللہ یہ دلالت کرتا ہے علا تائین المحضوب کس پر تائین ہے آرستہ وہ آرستہ ہے تو مقارنت کس میں آئی مولانا آپ کے کلام میں اور مخاطب کے فیل یا مولانا مقارنت آئی مخاطب کی اس فیل کے ساتھ مخاطب کی بھئے مخاطب زید ہے تو اس نے فیل کیا شادی مولانا تو مخاطب ملا ہوا ہے اس فیل کے ساتھ اس نے دلالت کی کہ یہاں آرستہ ہے تو اقتران یا تو کلام کا اقتران کس کے ساتھ مخاطب کے ساتھ یا مولانا مخاطب کا اقتران کس کے ساتھ فیل کے ساتھ یا مقارنت کس کی مخاطب کی بالعراض کس کے ساتھ شادی کرنے کے ساتھ وَتَلَبُّ سَحُو بھی ہی اور اس کے ساتھ تَلَبُّ اس کا معنی ساتھ ملنا ساتھ ملنا اور اس کے ساتھ ملنے کے سبب ملنا جو ہے دللہ اس نے دلالت کی عالا ذالکہ کس پر آرہ سبب وَالْرَفَعُ وَالْعَلْتِيَامِ رفع کس کو کہتے ہیں ملنا وَالْالتفاق اور ملنے اور اتفاق کو کہتے ہیں وَالْبَعُلِ الْمُلَابَسَتِ اور بَا مُلَابَسَتِ کے لیے ہے ساتھ ملانے کے لیے ہے مالانا صورت سمجھ میں آئی بھائی تو حضر آپ کو بتایا کبھی جوزے جملہ ہوگا کبھی جملہ ہوگا کبھی اکثر ملائے پھر حضر کے لیے کوئی نہ کوئی دلیل چاہیے وہ یا حضر پر ترینہ دلالت کرے گا یا اس کا عیوز آئے گا یہ دو چیزیں ضروری ہیں دو میں سے ایک اور پھر اُت کے بعد بھائی وہ محضوف جو ہے کہتے ہیں ایک حضر ہے اس پہ دلالت عقل کرے گی اور وہ جو محضوف کی تائین ہوگی وہ کس سے ہوگی چار پانچ چیزیں بتائیں کبھی اس کی تائین عقل سے کبھی مقصود ہے ادھر سے ملانا اور کبھی کبار عادت سے اور کبھی کبار شروفی الفید سے اور کبھی کبار اختیران سے اس پر ایک اشکال ہوتا ہے اشکال یہ ہوتا ہے کہ بھائی شروفیلفیل آپ نے کیا کیا ایک کی ذکر کی شروفیلفیل اور ایک ذکر کی اختیران یہ دونوں تو ایک ہی چیز ہیں شروفیلفیل بھی فیل کے ساتھ ملا ہوا ہے نہیں اور اقتران بھی کیا ہے کہتے ہیں فرق ہے دونوں میں شروع فیل فیل میں فیل ابھی کیا نہیں اور اقتران میں فیل کر چکا ہے اقتران میں فیل کر چکا ہے تو دونوں میں فرق آگیا شدید